رسول اکرم کی رہلت کے بعد بہت سے انحرافات جامل اسلامی میں پرونما ہوئے جس میں سے ایک انحراف ہے ایک ظلم یہ تھا کہ رسول کی احادیث کے لکھنے اور بیان کرنے پر روک لگا دینا ممانعات کرنے یعنی کوئی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ رسول کی کوئی حدیث بیان کرے یا اسے دیکھیں خلیفہ اول نے کیا کہاں کیا خلیفہ اول نے باقاعدہ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی رسول کی کوئی حدیث بیان نہ کرنے اور اگر کوئی تم سے سوال کرے کسی مسئلے کے بارے میں تو اسے کہہ دو کہ قرآن مجید کتاب خدا ہمارے درمیان موجود ہے اس کے حرار کو حرار سمجھو اس کے حرام کو حرام سمجھو خلیفہ دوکم نے کیا کام کیا خلیفہ دوکم نے یہ کیا کہ باقاعدہ تمام اسلامی بناتے کو لکھ کر پھیجا کہ جس کسی کے فاز میں کوئی رسول کی حدیث بھی ہوئی ہے رسول کی حدیث جس کسی نے بھی کی ہوئی ہے اس کے پاس موجود ہے اسے چاہیے کہ اس حدیث کو مٹا دے گا اللہ کیا ظلم ہے بشریت کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ یعنی جس کسی کے پاس بھی رسول کی کوئی حدیث ہے اسے مٹا دے گا اللہ کیا اور یقینی اسی باق پر اٹھانے کیا برکے برکے اصحابِ رسول کو حافظانِ حدیث کو بار مٹیا دے گا کہ خبر آدھا رسول کی نہ کوئی حدیث بیان کرو گے تو نہ کوئی حدیث لکھو گے تو اور اگر کسی نے اس وارن کے بعد بھی یہ کام انجام کیا تو اسے سخت سزا تے گا یہاں تک کہ ایک دن خلیفہِ دوفوں نے رسول اکرم کے تین جلیل حدر صحابیوں کو بلوایا جنابِ ربنِ مسعود جنابِ ابودرہ اور جنابِ ابودرہ اور تینوں سے تاہیی حسوم کی حدیث کیا ہے جو بیان کرتے ہو گئے کیا ہے یہ حدیث ہے کیا ہے کیوں بیان کرتے ہو گئے اور تینوں کو تینوں مسحاب کو تینوں صحابیوں کو زندان میں ڈال دیا اور جب تک موت واپے نہیں ہو گئی خلیفہِ دوفوں کی یہ تینوں جلیل حدر صحابی پیغمبر کے زندان میں رہے یحنید کار